موسیقی اس وقت ہم موجود ہیں کلر کہار موٹر وے انٹرچینج سے ہم باہر آ چکے ہیں اور ہم جا رہے ہیں تحصیل کلر کہار کے گاؤں خیر پر شریف کے اندر اور وہاں پر ہم آپ کو ملوائیں گے پاکستان کے ایک قابل فخر سفوت پاکستان آرمی کے قابل فخر جوان شہید محمد اسلم کی فیملی سے ہم آپ کو شہید محمد اسلم کی فیملی سے بھی ملوائیں گے اور شہید محمد اسلم کی قبر پر ان کے مزار پر بھی لے کر جائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں خیر پر شریف سے ہی ایک بھائی ملک محمد عجائب صاحب ہم ان کی وساطت سے شہید کی فیملی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور اپنی ناظرین کو شہید کی فیملی سے ملوائیں گے عزیزان محترم شہید محمد اسلم وہ عظیم جوان وہ عظیم وہ قابل فخر سفوت جس نے اس وطن کی عظمت کی خاطر لائن آف کنٹرول پر بھارت جیسے مکار اور حریبی دشمن سے لڑتے ہوئے اپنی جان جان آفرین کے سپر کر دی میں سلام پر پیش کرتا ہوں شہید کو اور شہید کے خاندان کو ناظرین آئیے ہمارے ساتھ شہید کی فیملی سے آپ کو ملوائیں گے اے مرد مجاہد جان زلا اب وقت شہادت ہے آیا اللہ اکبر موسیقی 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 سر رکھ کے ہتھیلی پر آنا ہے ظلم سے تجھ کو ٹکرانا ایمان کا ہے رکھوالا تو ایمان کا ہے رکھوالا تو اسلام کا ہے متوالا تو ایمان ہے تیرا سرمایہ اے مرد مجاہد جان زرا اب وقت شہادت ہے آیا موسیقی 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 وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَادِ بَلْ أَحْيَاءُمْ وَلَا كِلَّا تَشْهُرُونَ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں اسی حوالے سے شاعر نے کیا خوب کہا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے لہو ہے جو شہید کا وہ قوم کی زکاة ہے جیانا ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں نائک محمد اسلم شہید تمغہ بسالت ان کے گھر پہ ان کے بھائی ان کے کزنز ان کی دیگر احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ پاکستان کا یہ قابل فخر سپوت کہاں پر شہید ہوا کس طرح مردانہ وار دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان جان آفرین کے سپور کر دی میرے ساتھ موجود ہیں ان کے بھائی ان کے کزن محمد علی صاحب پاکستان پیٹرولنگ پولیس ان کا تعلق ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے شہید کے بارے میں اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسے آپ جی شکر الحمدللہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ شہید نائک محمد اسلم سے آپ کا رشتہ کیا ہے اسلم میرا چچہ ذات بھائی تھا اور ویسے ہمارا بچپن اکٹھا گزرہ ہے اور اب بھائیوں سے بھی زیادہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی شہادت جو ہے وہ لائن اف کنٹرول پر ہوئی جی جی اس بارے میں ہمیں بتائیے کہ اس کا کیا سینیریو تھا کس طرح انہوں نے مقابلہ کیا کیا وہ واقعہ کیا ہے وہ سارا پریز ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیے یہ پیر حاجی سیکٹر ہے لائن اف کنٹرول پر مظفرہ بار سے بھی جو ہے وہ بہت تقریباً چار پانچ گھنٹے لگتے ہیں مسافت پر تو وہاں پہ یہ ایک پوسٹ ہے پیر حاجی سیکٹر میں وہاں پہ تقریباً یہ اس پوسٹ پہ چار بندے تھے چار جوان چار جوان تھے اور محمد اسلام جو تھا یہ اس وقت جو ہے ان کو لیڈ کر رہا تھا کہ اس وقت سینیر اس پوسٹ پہ محمد اسلام ہی تھا نائک تھے نائک تھے اس وجہ سے یہ سینیر تھے تو تقریباً پچیس سے تیس جو اسرائیلی کمانڈو اور انڈین کمانڈوز تھے ریپیٹ کیجئے کہ اسرائیلی اور انڈین کمانڈوز کا پچیس تیس بندے تھے جو ہے جنہوں نے اس پہ اٹیک کیا تھا پوسٹ پہ یعنی مکس اٹیک تھا پلانٹیڈ اٹیک تھا پلانٹیڈ کیونکہ جب وہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کے سینیریو اس کا یہ تھا کہ جو وہاں پہ وہ پوسٹ ہیں نا وہ ساری جو ہیں پاکستان کے پاس جو پوسٹ ہیں وہ ساری تھوڑی نیچے تھی پیرہاجی سیکٹر وائد پوسٹ تھی جو ان سے جو پوسٹ ہیں ان سے بھی اوچھی تھی تو ان کا یہ دل تھا کہ وہ جو ہے وہ اس پوسٹ کو کیپچر کریں پیرہاجی سیکٹر کی جو پوسٹ تھے جی 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 تو یہ پھر یہ چار بندے تھے ان کو جو ہے وہ سمجھ لگے کہ اٹیک ہو گیا ہے تو انہوں نے آگے سے جب بیک فائر کیا تو بہت شدید قسم کی فائرنگ انہوں نے آگے کی تو وہ ریٹریٹ ہو گئے پیچھے آگے انہوں نے سمجھا کہ یہاں سے بہت یعنی چار پاکستانی جوانوں نے نایت محمد اسلام کی قیادت میں پچیس سے تیس اسرائیلی اور انڈین کمانڈوز کو پیچھے دھکے لے یہ بہت بڑی بات ہے ناظرین یہ ہے جذبہ پاکستان آرمی کا یہ ہے جذبہ اس سرزمین کا اس سرزمین کے سبوتوں کا یہ ہے جذبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر بننے والے اس ملک کے جوانوں کا جذبہ جہاد کے پچیس سے تیس ٹرینڈ اور عالمی شہرت رکھنے والے اسرائیلی اور انڈین کمانڈوز کو پاکستان آرمی کے چار جوانوں نے پیچھے دھکیل دیا کیا کہنے سبحان اللہ جی تو جب وہ پیچھے ہوئے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی پوزیشن چینک کی وہ بلکہ وہ واپس جانے لگے تو یہ دو جوان تھے محمد اسلام اور اس کے ساتھ ایک مظفرہ بات کا ایک لڑکا تھا تو وہ ان کے پیچھے چلے گئے فائرنگ کرتے ہوئے تو کافی آگے جا کے جب ان کو سمجھ لگا کہ یہ تو دو بندے ہمارے پیچھے آگے ہیں تو انہوں نے آگے سے جب فائر کیا تو محمد اسلام کو چودہ گولیاں جو ہیں وہ اس کے سینے میں لگیے یعنی شیر اپنی کچھار سے نکل کر دشمن کی ہڈیاں چبانے کے لیے تیار تھے جی بالکل اور وہ جو دوسرا لڑکا تھا اس کو جو ہے وہ ٹانگ میں ایک گولی لگی تھی تو پھر محمد اسلام نے جو ہے وہ جب اس کو گولیاں چودہ گولیاں بندے کو لگی ہوں اور اس نے اپنی جو جی تھی رائیفل تھی وہ اس طرح برف میں دنسالی اور وہاں پہ بیٹھ گیا رائیفل کے سہارے رائیفل کے سہارے کہ جب مجھے کوئی لینے آئیں گے تو وہ یہ نہ کہیں کہ آوان کا بیٹا تھا اور آوان کا بیٹا جو ہے وہ لیٹا ہوا تھا کیا بات ہے اور پھر جب ان کو لے کے آ رہے تھے تو راستے میں جو ہے نا محمد اسلام نے شہادت نوش کی جان جانے آپ نے ان کے سپورٹ کر دی سر آپ نائک محمد اسلام شہید کے مامو بھی ہیں اور ان کے سسر بھی ہیں تو بحیثیت سسر اور بحیثیت مامو آپ نے ایک دامات کھویا ہے ایک بھانچا کھویا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام جیور انڈر سر آفز مشتاقہ محمد محمد اسلام نے کہا میں مامو ہوں اور چھبی سال ایفروس کی خدمت کر کے کہا رہے ہوں ہمیں ایسے نوجوان پر فخر ہے ہماری کوشش رہی ہے پوری عمر کے ہم بھی شہادت جو ہے وہ حاصل کریں لیکن جس کی قسم میں شہادت ہوتی ہے ملتی اسی کوئی ہے تو ہم چھبی سال نوکری کر کے گھر آ گئے ہیں ہمیں یہ جو ہے یہ سعادت نہیں ملی ہے اور ان کے ایسے میں تھی یہ بہت ہی ہمارا بچہ جو تھا بہادر تھا اور اس کی باطن جو تھی وہ ہی بہادر جیسی تھی بچمن سے لے کر شہادت تک بہادری کے اس نے گھر میں بھی جوہر دکھایا ہے اور کافروں کے ساتھ بھی اس نے جوہر دکھایا ہے اور یہاں تک کہ باری اصلہ جو ہے وہ چھوڑ کر وہ دشمن جو ہے وہ فرار ہو گئے یہ ہمیں فخر ہے اور حکومت پاکستان نے تغمہ بسالت ان کو دیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجہ جو ہے وہ بلاندہ فرمائے اور ان کے وسیلے سے ہماری بھی بخش اللہ تعالیٰ فرمائے اور ہمارے اور بھی جتنی بھی جوہر ہیں سارے جذبہ لگتے ہیں کہ ہم اپنے ملک پر قربان ہونے کی تیار ہیں پاکستان پہندہ بار چکوال شہداء کی سرزمین چکوال کا ہی ایک گاؤں خیر پر شریف یہاں پر ہم موجود تھے ہم نے گفتگو کی نائک محمد اسلام شہید تمغہ بسالت ان کی فیملی سے ان کے عزیز و اقارب سے اور یہاں پر ہم آئے ہیں یہیں خیر پر سے ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں اور ہم نے یہاں پر ان سے گفشپ کی اور ہمیں بہت فخر ہوا کہ ایک شہید کی فیملی کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے پاک فوج زندہ بار پاکستان پہندہ بار اللہ حافظ موسیقی